السلام علیکم خواتین و حضرات درست جملوں کی سیریز میں کچھ اور درست جملے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پہلا جملہ ہے اسے واپس فون لگاؤ یہ بالکل غلط ہے اکثر لوگ اس کو اسی طرح بولتے ہیں اور یہ ایک رواج سا بن گیا ہے درست جملہ ہوگا اسے دوبارہ فون کرو اسے واپس فون لگاؤ یہ بالکل غلط ہے اسے دوبارہ فون کرو یہ بالکل درست ہے ایک اور جملہ ہے مجھے اس کا بڑا فکر تھا یا مجھے اس بات کا بڑا فکر تھا یہ غلط ہے درست جملہ ہوگا مجھے اس کی بڑی فکر تھی فکر ٹھیک ہے کہ بولیں گے یعنی فکر جو ہے وہ مذکر نہیں بولیں گے اس کو مونس بولیں گے تو مجھے اس کا بڑا فکر تھا یہ غلط ہے مجھے اس کی بڑی فکر تھی یہ درست ہے آپ جملہ کے مطابق اس میں تبدیل ہی کر سکتے ہیں مجھے اپنے بھائی کی بڑی فکر تھی یا مجھے اس مسئلے کی بڑی فکر تھی کچھ بھی تو اس کو جب بھی آپ بولیں گے یا لکھیں گے تو اس کو مونس لکھیں گے تو مجھے اس کا بڑا فکر تھا یہ غلط ہوگا مجھے اس کی بڑی فکر تھی یہ درست ہوگا اگلا جملہ دیکھئے مجھے اس بات پر حیرانگی ہوئی یہ غلط ہے حیرانگی کوئی لحظ نہیں ہے مجھے اس بات پر حیرانی ہوئی یہ حیران سے ہے حیرانی حیران سے حیرانگی جو ہے وہ غلط ہے وہ درست نہیں ہے بولا ایسی طرح جاتا ہے لوگ ڈکھتے بھی اسی طرح ہیں آپ بھی اسی طرح بول اور ڈکھ سکتے ہیں کوئی منع آپ کو نہیں کرتا لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو اچھی اردو بولنا ہے تو آپ کو حیرانگی نہیں بلکہ حیرانی کہنا ہوگا تو مجھے اس بات پر حیرانگی ہوئی یہ غلط ہے مجھے اس بات پر حیرانی ہوئی یہ درست ہے اسی سے ملتا جتا جملہ ایک اور بھی ہے کہ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے یہ غلط ہے اکثر لوگ اسی طرح بولتے ہیں کہ میری ان سے ناراضگی ہو گئی ہے یا اس میں ناراضگی کی کونسی بات ہے یا کیا بات ہے یہ غلط ہے درست ہوگا اس میں ناراضی کی کیا بات ہے اس میں گی نہیں رگائیں گے بلکہ یہ کی جگہ ہم یہاں پر گاف لگائیں گے اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے یہ غلط ہے اس میں ناراضی کی کیا بات ہے یہ درست ہوگا ایک اور جملہ ہے وہ کئی سالوں سے یہاں نہیں آیا یہ غلط ہے آپ بولیں گے وہ کئی سال سے یہاں نہیں آیا یہاں پر آپ سال کی جوا سالوں نہیں لگائیں گے بلکہ اس کو بھی واحد میں ہی رکھیں گے سال کو تو وہ کئی سالوں سے یہاں نہیں آیا یا وہ کئی برسوں سے یہاں نہیں آیا یہ بلکل غلط ہے درست ہے وہ کئی سال سے یہاں نہیں آیا یا وہ کئی برس سے یہاں نہیں آیا کئی لوگ ایسے بھی بولتے تھے ہیں کہ وہ کئی عرصے سے یہاں نہیں آیا تو یہ تو خیر بلکل ہی غلط ہے کئی عرصے سے آنا یہ تو یعنی اس کو تو وردو سمجھی نہیں سکتے آپ لیکن لوگ بولتے ہیں اس طرح بھی تو خیر آپ جب بولیں گے تو آپ اس کو وہ کئی سالوں سے یہاں نہیں آیا نہیں بولیں گے بلکہ آپ کہیں گے وہ کئی سال سے یہاں نہیں آیا اگلا جملہ ہے میں نے آپ کو کہا تھا یہ غلط ہے درست ہے میں نے آپ سے کہا تھا یہ ہم پہلے بھی دو تین مرتبہ بتا چکے ہیں آپ کو کہ آپ مخاطب کو کو نہیں کہیں گے بلکہ سے کہیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا غلط ہے میں نے آپ سے بتایا تھا یہ درست ہے اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا یہ غلط ہے میں نے آپ سے کہا تھا یہ درست ہے اگلا جملہ ہے دونوں فرقین نے صلح کر دی یہ غلط ہے یہ کیوں غلط ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور فرقین نے صلح کر دی یہ ذرا درست ہے اب اس کے غلط ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یہ کیوں غلط ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں دیکھئے فریق ہے جمع اور فرقین عربی کے قائدے کے مطابق جو چیز دو ہوتی ہے اس کو اس طرح بولتے ہیں فرقین یعنی اس میں آپ ہمیشہ زبر لگا کر اس کو بولتے ہیں تو فرقین کا مطلبی دو ہوا اب دو کے ساتھ آپ مزید دو لگا رہے ہیں یعنی دونوں فرقین نے صلح کر دی جب آپ نے یہ فرقین بول دیا تو پھر دونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا تو پھر آپ اس کو اس طرح بولیں کہ دونوں فرقوں نے صلح کر دی تب تو یہ ٹھیک ہوگا لیکن اگر آپ فرقین بھی بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو دونوں یہاں پر آپ نہیں لگائیں گے بلکہ آپ صرف فرقین لگائیں گے کیونکہ فرقین کا مطلب ہی دونوں ہے امید ہے کہ بات صاف ہو گئی ہوگی تو اب اگلے جملے کی طرح چلتے ہیں میں آپ کا راہ دیکھ رہا ہوں یہ غلط ہے میں آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں یعنی آپ پر آپ اس کو راہ راہ کو آپ یہاں پر مذکر نہیں بولیں گے اس کو مونس بولیں گے میں شام سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں میں رات سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں میں صبح سے آپ کی راہ دیکھ سکتا ہوں کچھ بھی تو یہاں پر آپ یہ نہیں بولیں گے کہ میں آپ کا راہ دیکھ رہا ہوں وہ اثر میں شاید رستہ کی وجہ سے رستہ چونکہ مذکر ہوتا ہے تو لوگوں نے اپنے پاس سے اس کو بنا لیا ہے تو یہ میں آپ کا راہ دیکھ رہا ہوں بلکہ غلط ہے میں آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں یہ درست ہے اگلا جملہ دیکھئے وہ دونوں کے درمیان میں ہے یہ غلط ہے وہ دونوں کے درمیان ہے یہ درست ہے اب یہ کیوں غلط ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ آپ اس میں میں بھی استعمال کر رہے ہیں درمیان کا مطلب ہی میں ہوتا ہے تو اگر آپ کہیں گے وہ دونوں کے درمیان میں ہے تو آپ پہدے ہوں گے وہ دونوں کے میں میں ہے یا وہ دونوں کے درمیان درمیان ہے تو غلط جائے گا جملہ دونوں کے درمیان آپ کہیں گے تو درمیان کا مطلب ہی ہوتا ہے بیچ میں تو دونوں کے درمیان میں ہے یہ غلط ہے وہ دونوں کے درمیان ہے یہ درست ہے اور آج کا آخری جملہ ہے گلی میں بہت کیچڑ تھا یہ غلط ہے گلی میں بہت کیچڑ تھی یہ درست ہے کیونکہ کیچڑ مذکر نہیں ہے مونس ہے اس لیے اگر آپ بولیں گے کہ گلی میں بہت کیچڑ تھا تو آپ غلط کہیں گے درست ہے گلی میں بہت کیچڑ تھی آج کیلئے یہ اتنی ہی اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت خدا حافظ